بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میں عمران خان سے اتفاق نہیں کرتا خان کی وجہ سے ہی یہ بڑا ٹکرا ہوا کیا اسد عمر صاحب جو ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں تھا اور عمران خان کا بازو بننے کے بعد ان کی جو ہے وہ شہرت میں اضافہ ہوا یا ان کو شہرت ملی وہ اپنی پارٹی بنانے جا رہے ہیں اپنی پارٹی بنانے کے چکر میں ہے عمران خان پیچھے ہٹ جائے تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے یعنی کہ گونگا بن جائے اور مغل سے فرار ہو جائے بلاول بھٹو جی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر نبیل گپول کو دھکے کیوں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا جب سے بلاول کو سائن ملا ہے کہ وہ اگلے وزیراعظم بننے والے ہیں تو انہوں نے ہر ایک کو دھکا دینا شروع کر دیا ہے بس اب اس ملک میں نہیں رہا جا سکتا جارج 21 سال بعد پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں دوسری جانب جی سنم جعوید ختیجہ شاہ کی جو رہائی ہے وہ جلد ہونے والی ہے عدالت نے اہم فیصلہ سنا دیا ہے اگر جو سنم کی والدہ بولتی ہیں کہ نانی جی کو مسئلہ نہ ہو یا ان کے دل کی تسکین پوری ہو گئی ہو تو رہائی مل جائے گی ورنہ مریم نواز صاحبہ ان کو مزید پھسا سکتے ہیں ان کی والدہ نے یہ پیغام بھی پہنچایا عمران خان سے شروعات کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں عمران خان تو اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں آپ سب نے دیکھا ہے کہ وہ ہل بھی نہیں رہے مکمل طور پر وہی پر سٹینڈ لے کر کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سب چھوڑ کے بھی چلے جائیں تو میں یہاں پہ کھڑا رہوں گا اور میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا کیسز کو جو ہے وہ میں برداشت کروں گا لیکن اسد عمر نے بہت ہی عجیب ہو غریب باتیں کرنا شروع کر دی ہیں مجھے سب سے پہلے دھچکا لگا تھا میں آپ کو بتاؤں میں نے سوچا تھا کہ ہر بندہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے گا لیکن نہیں چھوڑے گا تو اسد عمر کیونکہ اسد عمر نے بہت زیادہ ڈرامے بازیاں کی تھی پارٹی میں آئے تھے بڑے ڈھکوستے بازیاں میں نے اتنے لاکھ چھوڑ دی ہے میں پاکستان کا ویژن عمران خان ایوریتھنگ مطبع ہر چیز انہوں نے کی تھی لیکن جیسے ہی وہ پارٹی مطبع کہتے ہیں کہ وہ استیفہ دیتے ہیں یا کبھی کہتے ہیں کہ جی میں پارٹی چھوڑ چکا ہوں کبھی کہتے ہیں کہ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی بڑے کنفیوز ہیں اب انہوں نے عجیب ہو غریب قسم کی باتیں شروع کر دی ہیں اسد عمر کا کہنا ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کے لئے عمران خان کی رضا مندی ضروری ہے میں مائنس ون کی بات نہیں کر رہا عمران خان اپنی سیاسی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جائیں ایک دو چیزیں چھوڑ دیں تو حالات سے باہر نکل آئیں گے اتنے ہی آپ کو عمران خان نے اور عمران خان کی پارٹی کی فکر تھی تو آپ 9-11 کیوں ہوگے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان مشکل میں بھاگ جائے پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے وہ تو اپنے باپ کا نہیں ہوتا مشکل میں بھاگنے والے جو ہیں وہ بس باتیں کر سکتے ہیں بیٹھ کے بڑے بڑے پروگرامز میں اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہوا کیا عمران خان سے جی کل آمنہ سامنا ہوا اور عصد عمر کو اگنور کیا تو عصد عمر نے جا کر جی اسی وقت اپنا بھڑاس نکالنا شروع کر دیا نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے عصد عمر جیسے بہت سارے سیاستان ایسے ہیں جن کوئی جانتا بھی نہیں ہے جو عمران خان کے ساتھ لگ لگ کے جو ہیں ان کو عزت اور احترام ملا اور عمران خان کی وجہ سے ہی وہ کامیاب ہوئے ہیں آج خان کی ہی جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں عصد عمر کا کہنا ہے کہ جی چیئر وین پی ٹی آئی کی ٹکراؤ کی پولیسی سے میں اتفاق نہیں کرتا اس لئے میں نے عوضہ چھوڑ دیا ہے عصد عمر کا کہنا تھا کہ بھائی سر بچے اچھی بات بچوں والی باتیں کرتے ہیں ان کی یہ پولیسی تو بڑے پہلے سے چل رہی ہے پہلے آپ نے کیوں نہیں چھوڑا آپ بولے نا کہ آپ میدان میں میدان میں سے بھاگنے والے سپاہی ہیں یعنی کہ آپ چیزوں کو فیس کر سکتے تھے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے لیکن آپ تو ایسے بھاگئے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا پھر آپ اب سستی باتیں کرنے جو ہے وہ ٹیلی ویجن پر آکے بیٹھ گئے ہیں حسد عمر کا کہنا ہے کہ میں ٹکراؤ کی سٹریٹیجی سے متفق نہیں تھا بلکل کوئی بھی نہیں تھا لیکن یہ غلط رنگ دینے کی اس وقت کو شش کی جا رہی ہے عمران خان جو مرضی یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں حسد عمر صاحب نے نہیں کہا یہ عمران خان جو مرضی سٹریٹیجی اپنائے میں اتفاق نہیں کرتا سیکٹری جنرل کا کام مفت مشورے دینا نہیں بلکہ سٹریٹیجی پر عمل کرنا ہے جس سٹریٹیجی سے اختلاف کر رہا ہوں پھر اس پر عمل بھی نہیں کروں گا میں نو مائی سے پہلے ہی اختلاف کر رہا تھا لیکن نو مائی کو جو ہوا وہ ایک مختلف سطح پر تھا جو چیزیں پہلے کر رہے تھے وہ نو مائی کو نظر آئیں آپ سیدھا سیدھا الزام لگا رہے ہیں کہ نو مائی کو جو کچھ ہوا وہ عمران خان کا اس میں لینا دینا ہے جبکہ عمران خان کہتے ہیں میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو حسد عمر آپ مکمل طور پر چیزیں عمران خان پر ڈال رہے ہیں کہ نو مائی کا جو واقعہ ہوا تھا سب کو بتا ہے کہ وہ واقعہ کیا تھا پی ڈی ایم نے کیا گیم چلائی اور آپ ساتھ مل کر جو ہے وہ غداری کر رہے تھے یعنی کہ آپ ایسے موقع کا انتظار کر رہے تھے یہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ہوگا بڑی عجیب سی بات ہے بہت ہے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے حسد عمر کہہ کیا رہے ہیں حسد عمر کو جی چیرمن یا پارٹی فیصلوں سے اختلاف تھا تو وہ پہلے ہی اپنا منصب جو ہے چھوڑ سکتے تھے الگ ہو جاتے حسد عمر پارٹی پر مشکل وقت سے پہلے یہ موقع اختیار کرتے ہوئے الگ ہوتے تو اس میں وزن ہوتا اب یہ فضول باتیں کرنا اور بیٹھ کر وہاں پر جو ہے عمران خان کو ننگا کرنے کی کوشش کرنا جیسے کہ فردوس عاشقوان وہ کہتی ہیں میں ڈاکٹر ہوں میڈم سب سے بہلے تو آپ کو اپنا علاج کرانا چاہیے آپ تو وہ ہیں جس تھالی میں کھاتی ہیں اسی میں جو ہے نا کیا کہوں میرا موہ مجھے کنٹرول کرنا پڑا ہے آپ تو اپنے باپ کی نہیں آپ بیٹھ گئے ہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ بول رہی ہوتی ہیں حسد عمر سے اچھی تو آپ دیکھ لیں سنم جاوید اور طیب راجہ رہی ہیں جو کسی بھی عودے پہ نہیں ہیں لیکن وہ خان کے ساتھ ڈٹی رہی ہیں ختیجہ شاہ اور سنم جاوید کی ترخواست زمانت عدالت نے اہم اشارہ دے دی ہے کہ اگلی بار دلائل ہو چکے ہر چیزیں ہو چکی ہیں اماملہ یہ ہے کہ کچھ دلائل مکمل کر لیے گئے ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگلی بار اگر کچھ غلط ملد کسی کے دل کو تسکین یا پرابلم کسی کو ہوتی نہیں تو ان بیچاریوں کو زمانت نہیں ملے گی ورنہ جو کیس ہے اس کے اوپر تو جو ہے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو زمانت مل جائے گی کیونکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلط ملوث کیا گیا ہے ہمیں زمانت پر رہائی دی جائے اگر پولیس نے کسی اور کے کہنے میں آکے جو ہے ان پر مزید کیسز نہ ڈالے نہ فسائے تو انشاءاللہ اگلی سماعت پر ان کو جو ہے وہ زمانت مل جائے گی دوسری طرف جی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کسی نے بہت بڑی بات کی تھی بلکہ کسی نے بڑی مزیدار بات کی تھی انور مقصود صاحب بول رہے تھے ایک جنرل بات ہی میرے خمالے پہلے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ کو گرانے کے لئے کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپس کی وجہات کی بنا پر اکٹھے نہیں ہوتے بلکہ وہ آپ کو گرانے کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پیار محبت کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہوئے ہوتے تو یہی اب پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا حال ہے کہ ان میں درادے ہی پڑھنا شروع ہو چکی ہیں جی وہ غریب کے سمجھے ٹانڈ کر رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں میری تو ہسی بند نہیں ہوتی کہتے ہیں بھر کس طرح کے لوگ ہیں مطلب انسان کتنا گر سکتا ہے اتنا گر رہے ہیں اتنا گرے ہوئے ہیں کہ کسی مزیدار باتیں کرتے ہیں کہ میری تو ہسی بند نہیں ہوتی ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں خان کو تو چھوڑتے ہیں اب جی بلاول بٹو نے نبیل گبور کو دھکا دیا دھکا دیتے ہوئے پیچھے اٹھایا ان کی ویڈیو وائیل ہو گئے بلاول بٹو زداری کو جسے بتایا گیا کہ آپ اگلے وزیراعظم ہیں اس ملکے آپ کا تکر کا مقابلہ کوئی نہیں ہے اور آپ ہی وزیراعظم بنیں گے اوزن سے جو ہے نا وہ بیان بازی بھی کر رہے ہیں مریان صاحبہ کے خلاف بھی ہر ایک کے خلاف اور وہ اپنی بارڈی کے لوگوں سے جو نا نہ ہاتھ ملا رہے ہیں ملکہ ان کو دھکا دے رہے ہیں سائیڈ پہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائیل ہو گئی ہے میرے گراجی مرتضہ وحاب کی تقریب بھی حربرداری تھی جس میں پیپلز پارٹی کے جو چیئر مین ہے بلاول بٹو زداری وہاں پہ موجود تھے لوگوں سے مل رہے تھے بڑے خوش تھے اختران پارٹی کے سینر رہنوان نبیل گبول جو ان کی جانے بڑھتے ہیں وہ ان کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہیں اور ہاتھ ملانے سے گریز کرتے ہیں اور ہاتھ کے اشارے سے کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے نو دو گیارہ کر دو تخلیہ اٹھا گیا اس کو گئی اور پھیک دو تو نبیل گبول کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ حالات ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں کہ آپس میں جس کو گرانے کے لئے کٹھے ہوئے تھے اب آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے تو پہلے ہی ہمیں پتا تھا پاکستان کے حالات اس وقت اتنے برے ہیں کہ دیکھتے ہوئے جورج سمیت بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی جو جنان میں معاملہ ہوا ہے کشتی ڈوبنے کا وہ بچارے بھی ترسے ہوئے تھے وہاں پر روٹی نہیں ملتی تو وہ بھاگ گئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے فیملیز کو بچانے کے لئے وہاں پر گئے تھے کہ ہم کچھ کما کر آئیں گے اب آنکھوں میں آنسو سجائے پاکستان کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا برطانوی صحافی جورج نے سترہ سال وہ اس ملک میں رہے یہیں پر انہیں شادی کی وہ کہتے ہیں میری بچے یہاں پر پیدا ہوئے مجھے بیوی یہاں سے ملی لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ مجھے واپس اپنے وطن جانا ہے میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے دوہزار دو میں جی وہ بریٹش بروڈکاسٹر ہیں یہ آئے تھے بی بی سی کے ساتھ یہ منسلک تھے اس وقت کراچی آئے تھے کراچی ان کو اتنا بھایا ان کو لگا کے پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں پاکستان کے حالات اس وقت جنرلی بہت اچھے تھے معاملات بہت ٹھیک چل رہے تھے وہ یہی پر رہے لیکن اب جب پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر وہ بھی اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے جا رہے ہیں اور بڑے روحان سے ہو کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس ملکے اور جو حرکت اسد عمر صاحب نے کی ہے یقین کریں بڑی گریوی کی ہے اچھی نہیں لگی آپ کو پرابلم تھی تو آپ سامنے والے کو کہیں جا کے ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں گندگی دکھا رہے ہیں میں کہتا ہوں جب کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو سمجھدار بندوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کی برائی کر رہا ہے وہ گندہ نہیں ہے جو برائی کر رہا ہے وہ گندہ ہے جو پیچھے سے چھڑا گھوم رہا ہے افسوس ہوا لیکن کیا کریں اسد عمر صاحب نے جو پہلے حرکت کی تھی جو آپ کی ہے وہ بتا دیا ہے کہ وہ کسی کے بھی نہیں ہے